قوموں کو اپنی قربانی بھولنی نہیں چاہیے اور ان ایام پہ ہی نہیں بلکہ مختلف طریقوں سے ان کو یاد رکھنا چاہیے ایک ایسا ہی طریقہ تھیئٹر، ڈراما اور فلمز کے ذریعے ہے تاکہ آنے والے دنوں میں لوگ جان سکیں کہ کس طریقے سے ہمارے جوانوں نے اس حدو پر ہماری رکھوالی کی ہے اور جب بھی ہم نے تو اپنے بچپن سے دیکھا کچھ ایسے یادگار مشہور ڈرامے جن کا نقش آج بھی ہمارے دلوں پہ ہے جن کی چھاپ ہمارے ذہنوں سے مٹتی نہیں ہے ایک تو وہ ڈرامے تھے جو 6 ستمبر کو آیا کرتے تھے جن میں میجر عزیز بھٹی شہید، راشد مناف شہید اس کے علاوہ کچھ اپیسوڈز والی سیریز بھی تھی اب جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو لوگوں کو بہت ساری یادیں آ رہی ہوں گی جن میں سے سنہرے دن ایک بہت یادگار ڈراما تھا جس میں دکھایا گیا تھا کہ کس طریقے سے ایک کڈیٹ جو ہے وہ ایک عام آدمی ایک کڈیٹ بنتا ہے اور اس کے بعد کیا پھر اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک ایسا ڈراما آیا جس کی جو وہ اپتدائیہ موسیقی تھی نا وہ آج تک بہت سارے لوگوں کے موبائل کی رنگ ٹون ہے بات کر رہا ہوں ایلفا براوو چارلی کی یہ ڈراما دیکھ کر بہت سے نوجوان موٹیویٹ ہوئے اور موٹیویٹ ہونے کے بعد انہوں نے فوسس جوائن کی ہیں اس سے ڈرامے کا ایک ایک کردار بڑا ہی شاکار تھا تو ہم نے دو شاکاروں کو دعوت دی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو ان میں سے تھے جی گلشیر کیپٹن گلشیر اور اس کے بعد دوسرے تھے ان میں سے فراز تیسرے تھے کاشف ان تینوں کا ٹرائو بڑا زبردست تھا تو آج ان میں سے دو ہمارے ساتھ موجود ہیں یعنی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کارل لٹائٹ کاسم صاحب اور فراز انہم صاحب سب سے پہلے تو آپ دونوں کو اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں والیکم السلام جی بلکو ٹھیک سلام علیکم اور انوائٹ کرنے کا شکریہ زبردست ٹھیک اسلام علیکم والیکم السلام کیپٹن گلشیر اور جناب فراز جن کو ہم نے ڈرامے میں کیپٹن فراز کے طور پر دیکھا اچھا بات کا آغاز کیپٹن گلشیر میں ہے تو آپ کو گلشیر ہی کہوں گی کیونکہ میرا فیورٹ کریکٹر یہ ہے میں یہ کہوں کہ وہ کریکٹر جو کہ بہت سارے پاکستانیوں کے دلوں پر نقش کر گیا اور آج بھی جب آپ کو دیکھا جاتا ہے کہیں پر بھی آپ کی کوئی پچر دیکھی جاتی ہے تو ہمیں کہتے ہیں کہ کیپٹن گلشیر ہمیں نظر آ رہے ہیں تو سر بات کا آغاز آپ سے کرتی ہوں یہ جو یادیں ہیں جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ بڑا ضروری ہے ان پر بات کرنا اپنے شہدہ کی قربانیوں کو یاد کرنا اور پھر ہم نے اپنی نوجوان نسل کو جس طرح سے بھی موٹیویٹ کیا ہے وہ ملی نغمے ہو جائیں وہ ڈرامے ہو جائیں وہ کچھ اور چیزیں ہو جائیں ہمارا ہمیشہ سے ایک ہی ازم رائے کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ ہمارے جوان قربانیاں دے کر کیسے ہمیں محفوظ بنا کے گئے اور کس طرح سے انہوں نے اسی ٹریک کو چوز کرنا ہے تو ذرا جس ڈرامے کی ہم بات کر رہے ہیں اے بی سی الفا براوو چارلی یہ جو شٹنگ تھی یہ جو کردار آپ لوگوں نے نبھائے کوئی اداکاری کا پہلے کام کر چکے تھے آپ لوگ یا پھر ایسا تھا کہ یہ پہلی ہی چیز تھی یہ کبھی کبھی ایسا تھا نا فیصل شیشے کے آگے کھڑی ہو کے اداکاری خواتین کر رہی ہوتی ہیں مرد حضرات کر رہی ہوتی ہیں جنہیں شوق ہوتا ہے اداکاری کا تو گلشیر صاحب ذرا بتائے گا ایسا کبھی آپ نے کیا اداکاری کرنے کی جب کی کوشش کی کبھی کلاس ٹیچر کے سامنے تو کبھی سکول میں کبھی گھر میں پکڑے جاتے تھے ہمیشہ تو وہ اداکاری ہمیشہ فیل ہوئی تھی یہ اداکاری ایسا لیے کہ شویف صاحب نے کہا کہ میں کراتا ہوں آپ لوگوں سے تو مجھے تو بالکل نہیں پتا تھا جیسے کہتے ہیں ککھ نہیں پتا تھا مگر جب کام شروع کیا تو شویف صاحب کام لینا آتا تھا مجھ سے تو کام لے لیا انہوں نے اور شکر ہے اسی چکر میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو بسند آیا کام یہ ویسے وہ چکر جس نے آپ لوگوں کو چکر آ دیا اور آج بھی بہت یاد ہیں ہمیں مطلب مجھے سین بائی سین یاد ہے میں وہ ایک ایک کر کے ساری آپ سے گفتگو کروں گا فراس بھائی آپ بتائیں کہ کیسا ایکسپیرینس رہا تھا کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ ٹیلیویزن پہ ایکٹنگ وہ ایک دیفرنٹ اورا ہوتا ہے اور بندہ نا اس وقت آپ لوگ تو پھر جب کیونکہ اس وقت تو ایک چینل تھا تو آپ لوگ جب سڑکوں پہ چلا کرتے ہوں گے تو ایک ٹور ہی الگ ہوتی ہوگی پہچان جاتے ہوں گے سلیبرٹی والی فلنگز آتی ہوگی کیا محول تھا اس وقت ذرا بتائیں جب آپ لوگوں نے ڈراما کیا سکسیسفل ہو گیا کیا فیڈبیک ملتا تھا آپ لوگوں کو جی پہلے تو شکریہ مدعو کرنے کا جس طرح قاسم کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایکٹنگ آتی نہیں تھی ہمیں ایک انوارمنٹ میں ڈال دیا تھا ایک ریل انوارمنٹ میں اور اس میں ہمیں کہا گیا کہ ریاکٹ ٹو دی سیچویشن تو ہمیں ڈائلوگز دے دیے جاتے تھے اور ایک سیچویشن سمجھا دی جاتی تھی اور ہمیں کہا جاتا تھا شوئے منصور ہمیں کہتے تھے کہ ریاکٹ ٹو دی سیچویشن جو جو ہم نے ریاکشنز دیئے ہیں ان دی ویریس سینیریوز ان سیچویشنز وہ پھر انہوں نے ایڈٹ کر کے ڈراما بنا کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیے تو آئی سپوز کہ ہم لوگ ایکٹنگ نہیں کر رہے تھے ہم ریاکٹ کر رہے تھے یونیفارم پین کے ہم سارے کے ساری فوجی کریٹس بن گئے تھے اور بعد میں آفسرز بن گئے تھے آپ کا جو سوال ہے دوسرا کے باہر یہی ہے کہ لوگوں نے ڈرامے کو پسند کیا صراحہ ہم لوگوں کی کام کو پسند کیا اور یہ لوگوں کی بڑائی ہے ان کی عظمت ہے کہ انہوں نے ہمیں وہ مقام دیا جس کے شاید ہم ڈیزرڈ نہیں کرتے تھے بڑ یہ لوگوں کا پیار ہے یہ ان کی پیار ہے فوج کے لیے اور ہمارے لیے جس نے ہمیں اللہ کا شکر ہے یہ عزت دی ہمارے ملک میں جس کا بہت شکریہ لوگوں کا اور بہت زیادہ کریڈٹ آپ لوگوں کی محنت کو بھی جاتا کہ آپ نے ایک ایسے پروجیکٹ پہ کام کیا جس کے ذریعے حوام کے اندر پاک آرمی کی محبت کا جذبہ جو ہے وہ ابھارا گیا ہر ایک شخص پاک آرمی کی محبت سے سرشار تو ہوتا ہے اور وطن پر کربان ہونے کے لیے بھی تیار رہتا ہے لیکن اس جذبے کو بار بار نہ رینیو کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے تو کیپٹن گلشیر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اداکاری یا شوٹنگ کا وقت ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہیں مارشل آئیز ڈرامے کو بھی بائیس تئیس سال ہو چکے ہیں تو وہ ایک یاد یا وہ ایک چیز وہ ایک پہلو جو کہ آپ ابھی بھی یاد کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو تھا نا یہ تھوڑا بہتر ہو سکتا تھا یا یہ والا جو حصہ تھا نا یہ تو بہترین ہو گیا زندگی میں ہوتا ہے کہ ایک کام آپ ایک ہی دفعہ کرتے ہیں اور وہ کام وہ اس کو آپ دوبارہ اس طریقے سے نبھا نہیں پاتے تو کوئی بھی ایک یاد آپ کی پہلی بات یہ نا کہ جیسے جب شویب مستور صاحب سر پہ کھڑے ہونا تو پھر ایسا نہیں ہو ساتا تھا کہ اس سے بہتر کوئی اور کام ہو جائے وہ بہتر ہی ہوگا تب ہی وہ اسٹرپ کرتے تھے کیا ہم سے اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ جو ایکٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو مجھے اس وقت نہیں پتا تھا ہم سمجھتے رہے ہیں کہ میں تو فوجی تھا اس وقت بھی اور فراز بھی اکیڈمی کا ریکارڈ لے کے آئے تھے تو اس پہ ان کا بیگ روم نہیں ہوئی تھا ملیٹری قبر کہ فراز کی ساری فیملی میری فیملی جو ہے وہ ساری سیویلین تھی فراز کی ساری فیملی وہ ائر فورس اور آرمی کی ہے تو وہ اس کو مجھ سے جارہ فوج کا پتہ تھا تو لہٰذا جب ہمیں پتہ لگا آپس میں ہم آگیشہ بات کرتے ہیں کہ یار لگتا یہ ہے کہ اصل فرنٹ یہی ہے تو ایک تو وہ بوڈوالا فرنٹ نظر آتا تھا ایک میڈیا ایک فرنٹ بن کے سامنے آگیا تھا اس وقت ہمیں سمجھ آنے شروع ہوئی کہ یہ بھی ایک اندہائی امپورٹنٹ فرنٹ ہے اور اس کے اوپر بھی آپ کو ملک و قوم کے اوپر جو ہے نا ہم نے اس پہ جو بات بھی ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے we represent the green flag تو یہ چیز especially جب فراز ملک سے بائر ہے تو یہ اس کے لیے تو یہ چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اس نے جہاں جانا ہے پاکستانی کو represent کرتا ہے پاکستان کی flag کو اور اس کو تو یہ اس کو زیادہ موقع مل رہا ہے کہ اپنے ملک کو represent کرنے کا جہاں جاتے ہیں کہ وہ یہ پاکستانی اپرائٹ پاکستانی wonderful پاکستانی جہاں ہے جہاں ہے is keeping the flag high جب جب یہ جملہ کہتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ مومن کی میراج ہے تو یہ کہنا شاید بہت آسان ہے وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں کیونکہ قاسم بھائی آپ بھی جو ہے آج کل دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے fifth generation war اور یہ ساری چیزیں it's on peak وہ لوگ جو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یقیناً جمہوریت ہے اور اس میں ہر کسی کو حق رائدہی کا اختیار ہے لیکن وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے اپنے کہ کتنا آسان ہوتا ہوگا یہ سارا کام کرنا ان سے صرف یہ التماس ہے کہ ایک دن صرف بلوچستان کے جو تپتے جو بریکزار ہیں ایک دن صرف وہاں وہ تمام تروردی وہ جوتے اور وہ 16 kg ہیوی الیم جی لے کے کھڑے ہو جائیں ان سے صرف یہ گزارش ہے کہ وہ سرکریگ جو دلدلی ایریا ہے ایک دن وہاں پہ وہ ڈیوٹی سر انجام دے کے دیکھ لیں ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ ایک دن ایک دن نہیں ایک گھنٹہ دنیا کے ہائیسٹ بیٹل گراؤنڈ سیاچن پہ ایک گھنٹہ گزار کے دیکھ لیں وہ غالباً ان کی جو ساری تنقید ہے نا وہ تنقید یک طرفہ بدل جائے گی تبدیل ہو جائے گی تو قاسم بھائی کتنے ہمارے مشکل فرنٹس ہیں ڈیفرنٹ ٹیرینز ہیں اس میں ہمارے جو شیر دل سپائی ہیں اور اب تو ہم کہیں گے کہ ہماری جو شیرنیا بھی ہیں وہ بھی وطن کے دفاع کے لیے آگے آگے ہیں خاص طور پر نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے جو آج کل فیف جنریشن ہائیبریڈ وار ہے جس میں ان کو پوری طریقے سے کوشش کی جاری کہ گمراہ کر دیا جائے کیا پیغام دیں گے آپ ان کو میں ان پر کیا اوبجیکٹ کروں گا جن کو اپنا نہیں پتا اگست فورٹی سیون جب کہتے ہیں میں دریائے سوٹلٹ میں ہم نے رات کو چھلانگ ماری ولوائیوں سے بچنے کے لیے وی ٹرائی ٹو سویم اکراؤس ٹو پاکستان بورٹر پہ تھا تو کہتے ہیں ہم جب تیر کے آ رہے تھے تو اس وقت دریائے پہ تیرنا مشکل تھا یہ تین دن ہو چکے تھے چودہ اگست کے سترہ یا اٹھارہ کی رات تھی تو کہتے ہیں میں تیر کے آ رہا تھا دریائے میں تیر نہیں سکتے تھے اتنی لاشوں سے بھرہ ہوا آ رہا تھا کہ ہر دفعہ ہاتھ مارتے یا پاؤں لگاتے تو لاش ہوتی آگے اس طرح کر کے کہتے ہیں دریائے ستلش ہم نے عبور کیا ہم لاشوں کے اوپر سے اس طرح آئے رات کے اندھیرے میں اور لاش دریائے بھرہ ہوا جا رہا ہے لاشوں سے تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تو اپنے آپ کو لکھوانا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی نسل سے حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ تری حیدر کررار حضرت جو ہمارے اسلاف ہیں جن میں تب تارک بن زیاد ہے موسیٰ بن نسیر ہیں ہمارے محمد بن قاسم اور کتیبہ بن مسلم کچھ لوگوں نے تو ان کے صف میں کھڑے ہونے ہیں تو کچھ تو وہ کچھ تو میر جافر میر صادق کے صف میں بھی جائیں گے تو لہٰذا مگر یہ تو باہر میں وقت ثابت کرے گا اور ان جو خود پتہ لگ جائے گا جب وقت آئے گا کہ اپنی نسلوں کے لئے خود گڑا کھوڑ رہے ہیں شاید اپنے چھوڑے بہت ایڈوانٹیج کے لئے کیونکہ ہم اتنے آنکھیں بند گا کے نہیں جی رہے آنکھیں کھول کے جی رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو کسی کو اپنے فائدے کے لئے اگر آپ دشمن کا اپنے کا چھوڑا بہت نیریٹیو لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسریوں کے آنکھوں میں دھول جنگنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کرنے دیں مگر ریالیٹی سب کو بتا ہے کہ اصل کیا ہے اور اصل کیا ہے اور سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے قاسم بھئی آپ سے ہم شروع کرتے ہیں اکیڈمی کی کیا وہ یادیں ہیں جو آج بھی آپ کے ذہنوں میں تلو تاز ہیں ویسے تو بڑی ساری ہوں گی ٹھیک ہے نا وہ پیٹیاں بھی آپ کی اس کے علاوہ سردیوں میں کچھ چیزیں تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا تو کیا آپ کی یادیں ہیں اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہئے کوئی ایک ایسا واقعہ جس کو آپ لگا ہو کہ آ گیا ہے کارکول میرے جیسا بڑا مشہور ڈائلوگ تھا وہاں گا تو بتائیں کاسم بھائی پتہ کیا ہے میں آج صبح ویسے ہی کسی سے بات کر رہا تھا صبح تو مجھے ایک چیز یاد آئی ہم سنینے دن میں یاد ہے وہ ایک ہم جب وہ اس پہ ٹھنڈیانی کی طرف نیچے دریاں میں سے گزر رہے تھے تو دو بابی بیٹھے ہوئے تھے اور ہم بابو نے ہمیں دیکھ کے کہا تھا کہ ہے بیچارے جب پڑھ لیک جانے تھے ایک حال تنہ نہ ہوں تو وہ ایکچوال ڈائلوگ تھا ایکچوال ہمارے یہ رموک ون ایکسائز تھی فرسٹ ہمیں ہماری ہم گئے اکیڈمی کو تین مہینے ہوئے تھا یہ پہلی ایکسائز تین سے چار مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں یہ ایکسائی زیادہ تھی ہے تو نئے نئے ہم سفل سے گئے ہوئے تھے نہ ہمارے جسم و جان میں مطلب وہ ٹفنیس آ چکی تھی مار چونگی ایک رٹ میں لگ چکے تھے اس کے بعد ہمیں آہستہ آہستہ مرائل سے گزرنا تھا تو یہ ایکسائز تھی جو صبح سے شام تک ہم نے کوئی سکسٹی پاؤنڈ ووڑ کوئی تقریباً ساٹھ پاؤنڈ کے لگ بگ ویٹ ہوتا ہے ہیلمٹ وغیرہ اور باقی ویپن ویپن سب کو ملا کے یہ لے گی ہمیں پورا دن چلنا ہوتا ہے اور رات دیر تک ہم پاڑوں میں اتر کے واپس آتے ہیں تو ہشر نشر ہوا تھا گرمی کا موسم تھا تو اس میں ہم آتے ہوئے تو کسی نے دو بے پیٹھے کر آیا ہے بیچارے جب پڑ دیکھ جاندے تھے یہ حالتا نا ہندہ ہے وہ یاد رہے گا تو وہ یاد رہتی ہے تو وہ یاد رہتی ہے تو انہیں اس کو پلے میں ڈال دیا تو انہیں پلے میں اس کو ڈال دیا سنیارے دن میں آپ دیکھیں تو یہ آجر دا ایسی کہ ہم اکیڈمی کی لائف تو میں کیا بولوں مجھے صبح اٹھنا یاد ہے صبح ابھی سورج نکلنے میں چار گھنٹے رہتے اور ہم تیار ہو کے اپنے فیل گراؤنڈ کی طرف اپنے ڈل سکوئرز کے اور اپنے جو ہمارا پیٹی سکوئر تھا اس کی طرف فیزیکل ٹریننگ سکوئرز کو جا رہے ہیں ویپن ٹریننگ ہو رہی ہے دوڑ رہے ہیں اور اس وقت جب باقی ساری دنیا کہتے ہیں نا خواب خارگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہیں اس وقت وہ سیون مائل چل رہی ہوتی ہے تو بھاگ کے اپنے جگہ پہ جا رہے ہوتی ہیں مو سے وہ سردی میں دھواں نکل رہی ہوتا ہے وہ دھواں سے نہیں نکل رہا تھا بھاپ سے نکل رہی ہوتی ہے اس پہ ہم بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں ٹیمپریچر مائنس میں ہے اپٹ آباد کا ٹیمپریچر برف باری بہو ہو شکی تھی اور کہتے ہیں تیرہ سال بعد برف باری ہو میں کہہ جی ہم آگے تب ہی اس کو یاد آئے برف باری بھی ہوگی اسی موسم میں تو ہم وہاں پہ تھے تو برف باری کے بعد اسی میں آپ کو تمام ٹریننگ ہر چیز تو وہ کہاں بھولتا ہے پھر ایک دن ہم منسیرہ گئے تھے اور منسیرہ میں وہاں پہ واپسی پہ ان کا پرگرام بانجنگ پیدل اب وہ برف باری شروع ہو گئی اور برف باری ایسی تیز برف باری ہر طرف برف ہی برف اور اس کے اوپر ہم چلو جی پیدل واپس چلتے ہیں اور پیدل چلا 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 رات کو واپس پہنچے برف سے جیسا محشہ نصر کوئی تیاری کر کے صبح نہیں گئے تھے عام سی ڈانگری پہنی ہوئی تھی عام گئے ہوئی تھی ایک ایک سویٹر پہنا ہوا تھا اندر جو انر تھا تو بال کیا بھولیں مگر ابھی دیکھتے ہیں کہ ہاں شکر ہے کہ ان میں سے گزرے ہیں ہمیں کچھ چیز یاد ہے کہ ان میں گزرنے کے بہوجود بھی نا قاسم بھائی یہ پتہ سوال جذبہ سلامت ہو تو چیز نہیں بھولتی یہ سوال پوچھنے کا مقصد ہی یہی تھا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ سلے کہ جب ہماری ٹریننگ ہی ایسے شروع ہوتی ہے تو ٹریننگ کے بعد افسر جو ہے پھر وہ کیسا جس کو کہتے ہیں نا کندن بنتا ہے آگ میں تب کے آپ دونوں کا ہم شکریہ ضرور کرنا چاہیں گے ہماری ٹریننگ اچھا ٹریننگ پہ بات کرتے ہیں نا ہم اکثر اوقات کہتے ہیں ہماری جو کیمپین پر ڈرول ہوتے ہیں یہ بھی نا یہ جاتے ہیں ہم ہمیشہ ہم لوگ میڈلز جیت کے آتے ہیں پاکستان ٹرپ پہ رہتا ہے جتنے ملٹوں کے درمیان یہ ہوتی ہے اچھا ہوتا ہے کیا ہم نے اپنے ٹریننگ پیٹرن جو ہے نا وہ بیٹس سے ڈرائیف کیا ہوا ہے بیٹس آرمی سے کوئی کورین آرمی کو فالو کر رہا ہے کوئی آسٹریلین کو کوئی اس طرح کچھ چینیز آرمی کو تو مختلف پیٹرن چل رہے ہیں ہم نے ٹریننگ پیٹرن تو وہاں سے لیے ہے ہاں ہمارا سپیرچول ٹریننگ ہماری جو ہے نا وہ ہماری اسلاف کے ساتھ ہے کوئی زمبر آپ پی اے میں جائیں اکیڈمی میں تو آپ کو کیا بلوک نظر رہیں گے جو اکیڈمی بلوکس ہیں جو آپ کی پہچانا ہوتی ہے آپ کا نارہ وہ ہوتا ہے ایک ہے خارد بلوک وہ ادر خارد بن ولید پہ ہے ایک ہے اپنا اورنگزیب اورنگزیب بالمگیر کے نام پہ ہے ایک ہے ٹیپو ٹیپو سلطان پہ حیدر حضرت علی کے نام پہ ہے پھر حضرت حمزہ حمزہ کمی ابو عبیدہ بن جرہا ان کے نام پہ ہے سعید بن نبی وقاس کے نام پہ تو یہ اس طرح کی کمپنی تمام کمپنیز جو ہے نا وہ ہمارے اسلاف کے ناموں پہ ہیں تو وہی انرجی اس سے ڈیرائیف کر رہے ہیں وہی جذبہ جگہنے کی کوشش کی اور بڑا ضروری ہے بڑا ضروری ہے سر یہ جذبہ جگہنا کیونکہ یہ جذبہ جب تک ہم نہیں جگائیں گے بلکل آپ درست فرماریں جذبہ جب تک نہیں جاگے گا تب تک آپ یقین کریں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہیں نا ان کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس ملک کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں